میس آئیشہ ایک چھوٹے سے شہر میں پرائیمری سکول کلاس فائف کی ٹیچر تھی ان کی ایک عادت تھی کہ وہ کلاس شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ آئی لف یو آل بولا کرتی مگر وہ جانتی تھی کہ وہ سچ نہیں کہتی وہ کلاس کے تمام بچوں سے یک سا پیار نہیں کرتی تھی کلاس میں ایک ایسا بچہ تھا جو میس آئیشہ کو ایک آنکھ نہ بھاتا اس کا نام تارک تھا تارک میلی کچیلی حالت میں سکول آ جایا کرتا اس کے بال بگڑے ہوئے ہوتے چوتوں کے تسمیں کھلے ہوئے کمیز کے کالر پر میل کا نشان لیکچر کے دوران بھی اس کا دھیان کہیں اور ہوتا میس آئیشہ کے ڈانٹنے پر وہ چونکر انہیں دیکھنے تو لگ جاتا مگر اس کی خالی خولی نظروں سے انہیں صاف پتہ لگتا رہتا کہ تارک جسمانی طور پر کلاس میں موجود ہونے کے باوجود بھی دماغی طور پر غائب ہے رفتہ رفتہ میس آئیشہ کو تارک سے نفرسی ہونے لگی کلاس میں داخل ہوتے ہی تارک میس آئیشہ کی سخت تنقید کا نشانہ بننے لگتا ہر بری مثال تارک کے نام سے منصوب کی جاتی بچے اس پر کھل کھلا کر ہستے اور میس آئیشہ اس کی تظلیل کر کے تسکین حاصل کرتی تارک نے البتہ کسی بات کا کبھی کوئی جواب نہیں دیا تھا میس آئیشہ کو وہ ایک بے جان پتھر کی طرح لگتا جس کے اندر احساس نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی ہر ڈانٹ، تنز اور سزا کے جواب میں وہ بس اپنی جذبات سیاری نظروں سے انہیں دیکھا کرتا اور سر جھکا لیا کرتا میس آئیشہ کو اب اس سے شدید چڑ ہو چکی تھی پہلا سمسٹر ختم ہوا اور رپورٹس بنانے کا مرحلہ آیا تو میس آئیشہ نے تارک کی پراغرس رپورٹ میں اس کی تمام برائیاں لکھ ماری پراغرس رپورٹ والدین کو دکھانے سے پہلے ہیڈ مسٹریس کے پاس جایا کرتی تھی انہوں نے جب تارک کی رپورٹ دیکھی تو میس آئیشہ کو بلا لیا میس آئیشہ پراغرس رپورٹ میں کچھ تو پراغرس بھی نظر آنی چاہیے نا آپ نے تو جو کچھ لکھا ہے اس سے تارک کے والدین اس سے بلکل ہی ناومید ہو جائیں گے میں معذرت خواہ ہوں مگر تارک ایک بلکل ہی بدتمیز اور نکمہ بچہ ہے مجھے نہیں لگتا کہ میں اس کی پراغرس کے بارے میں کچھ لکھ سکتی ہوں میس آئیشہ نفرت انگیز لہجے میں بول کر وہاں سے اٹھائیں ہیڈ مسٹریس نے ایک عجیب حرکت کی انہوں نے چپڑاسی کے ہاتھ میس آئیشہ کی ڈسٹ پر تارک کی گزشتہ سالوں کی پراغرس رپورٹس رکھوا دیں اگلے دن میس آئیشہ کلاس میں داخل ہوئی تو رپورٹس پر نظر پڑی الٹ پلٹ کر دیکھا تو پتہ لگا کہ یہ تارک کی رپورٹس ہیں پچھلی کلاسوں میں بھی اس نے یقینا یہی گل کھلائے ہوں گے انہوں نے سوچا اور کلاس تھری کی رپورٹ کھولی رپورٹ پر ریمارکس پڑھ کر ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ رپورٹ اس کی تعریفوں سے بھری پڑی ہے تارک جیسا ذہین بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا انتہائی حساس بچہ ہے اور اپنے دوستوں اور ٹیچر سے بے حد لگاؤ رکھتا ہے آخری سمسٹر میں بھی تارک نے پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے میس آئیشہ نے غیر یقینی کی حالت میں کلاس فور کی رپورٹ کھولی تارک نے اپنی ماں کی بیماری کا بے حد اثر لیا ہے اس کی توجہ پڑھائی سے ہٹ رہی ہے تارک کی ماں کو آخری سٹیج کا کینسر تشخیص ہوا ہے گھر پر اس کا اور کوئی خیال رکھنے والا نہیں جس کا گہرا اثر اس کی پڑھائی پر پڑا ہے تارک کی ماں مر چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی تارک کی زندگی کی رمک بھی اسے بچانا پڑے گا اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے میس آئیشہ پر لرزہ تاری ہو گیا کامتے ہاتھوں سے انہوں نے پروگرس رپورٹ بن کی آنسو ان کی آنکھوں سے ایک کے بعد ایک گرنے لگے اگلے دن جب میس آئیشہ کلاس میں داخل ہوئی تو انہوں نے اپنی عادت مستمرہ کے مطابق اپنا روایتی جملہ I love you all دہر آیا مگر وہ جانتی تھی کہ وہ آج بھی جھوٹ بول رہی ہیں کیونکہ اسی کلاس میں بیٹھے ایک بے ترتیب بالوں والے بچے تارک کے لیے جو محبت وہ آج اپنے دل میں محسوس کر رہی تھی وہ کلاس میں بیٹھے اور کسی بچے کے لیے ہو ہی نہیں سکتی تھی لکچر کے دوران انہوں نے حسب معمول ایک سوال تارک پر داغا اور ہمیشہ ہی کی طرح تارک نے سر جھکا لیا جب کچھ دیر تک میس آئیشہ کی طرف سے کوئی ڈانٹ پھٹکار اور ہم جماع ساتھیوں کی جانب سے ہسی کی آواز اس کے کانوں میں نہ پڑی تو اس نے اچنبے میں سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا خلاف توقع ان کے ماتھے پر آج بل نہ تھے وہ مسکرا رہی تھی انہوں نے تارک کو اپنے پاس بلوایا اور اسے سوال کا جواب بتا کر زبردستی دہرانے کے لیے کہا تارک تین چار دفعہ کے اسرار کے بعد آخر بول ہی پڑا اس کے جواب دیتا مس آئیشہ نے نہ صرف خود پرجوش انداز میں تاریاں بجائیں بلکہ باقی سب سے بھی پجوائیں پھر تو یہ روز کا معمول بن گیا مس آئیشہ ہر سوال کا جواب اسے خود بتاتی اور پھر اس کی خوب وزیرائی کرتی ہر اچھی مثال ہر اچھی مثال تارک سے منصوب کی جانے لگی رفتہ رفتہ پرانا تارک سکوت کی قبر پھاڑ کر باہر آ گیا اب مس آئیشہ کو سوال کے ساتھ جواب بتانے کی ضرورت نہ پڑتی وہ روز بلا نقص جوابات دے کر سب کو متاثر کرتا اور نت نئے سوالات پوچھ کر سب کو حیران بھی اس کے بال اب کسی حد تک سمرے ہوئے ہوتے کپڑے بھی کافی حد تک صاف ہوتے جنہیں شاید وہ خود دھونے لگا تھا دیکھتے ہی دیکھتے سال ختم ہو گیا اور تارک نے دوسری پوزیشن حاصل کر لی الودائی تقریب میں سب بچے مس آئیشہ کے لیے خوبصورت تحفہ تحائف لے کر آئے اور مس آئیشہ کے ٹیبل پر دھیر کرنے لگے ان خوبصورتی سے پیک ہوئے تحائف میں ایک پرانے اخبار میں بدسلی کا درس پر پیک ہوا ایک تحفہ بھی پڑا تھا بچے اسے دیکھ کر ہنس پڑے کسی کو جاننے میں دیر نہ لگی کہ تحفہ کے نام پر یہ چیز تارک لیا ہوگا مس آئیشہ نے تحائف کے اس چھوٹے سے پہاڑ میں سے لپک کر اسے نکالا کھول کر دیکھا تو اس کے اندر ایک لیڈیز پرفیوم کی آدھی استعمال شدہ شیشی اور ایک ہاتھ میں پہننے والا ایک بوسیدہ سا کڑا تھا جس کے زیادہ تر موتی جھڑ چکے تھے مس آئیشہ نے خاموشی کے ساتھ اس پرفیوم کو خود پر چھڑکا اور ہاتھ میں کڑا پہن لیا بچے یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے تارک بھی آخر تارک سے رہا نہ گیا اور مس آئیشہ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا کچھ دیر بعد اس نے اٹک اٹک کر مس آئیشہ کو بتایا کہ آج آپ سے بلکل میری ماں جیسی خوشبو آ رہی ہے وقت پر لگا کر اڑنے لگا دن ہفتوں ہفتے مہینوں اور مہینے سال میں بدلتے بھلا کہاں دیر لگتی ہے مگر ہر سال کے اختتام پر مس آئیشہ کو تارک کی طرف سے ایک خط باقاعدگی کے ساتھ موصول ہوتا جس میں لکھا ہوتا کہ میں اس سال بہت سارے نئے ٹیچر سے ملا مگر آپ جیسا کوئی نہیں تھا پھر تارک کا سکول ختم ہو گیا اور خطوت کا سلسلہ بھی کئی سال مزید گزرے اور مس آئیشہ ریٹائر ہو گئی ایک دن انہیں اپنی ڈاگ میں تارک کا خط ملا جس میں لکھا تھا اس مہینے کے آخر میں میری شادی ہے اور میں آپ کی موجودگی کے سوا شادی کا نہیں سوچ سکتا اس مہینے کے آخر میں میری شادی ہے اور میں آپ کی موجودگی کے سوا شادی کا بالکل نہیں سوچ سکتا ایک اور بات میں زندگی میں بہت سارے لوگوں سے مل چکا ہوں آپ جیسا کوئی نہیں ہے فقط ڈاکٹر تارک ساتھی جہاز کا ریٹرن ٹکٹ بھی لفافے میں موجود تھا مس آئیشہ خود کو ہرگز نہ روک سکتی تھی انہوں نے اپنے شوہر سے اجازت لی اور وہ دوسرے شہر کے لیے روانہ ہو گئی این شادی کے دن جب وہ شادی کی جگہ پہنچی تو تھوڑی لیٹ ہو چکی تھی انہیں لگا تقریب ختم ہو چکی ہوگی مگر یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹر بزنس مین اور یہاں تک کہ وہاں موجود نکاح خواہ بھی اکتایا ہوا کھڑا تھا مگر تارک تقریب کی ادائیگی کے بجائے گیٹ کی طرف ٹک ٹکی لگائے ان کی آمد کا منتظر تھا پھر سب نے دیکھا کہ جیسے ہی یہ بوڑھی ٹیچر گیٹ سے داخل ہوئی تارک ان کی طرف لپکا اور ان کا وہ ہاتھ پکڑا جس میں انہوں نے اب تک وہ بوسیدہ سا کڑا پہنا ہوا تھا جس میں انہوں نے اب تک وہ بوسیدہ سا کڑا پہنا ہوا تھا اور انہیں سیدھا سٹیج پر لے گیا مائک ہاتھ میں پکڑ کر اس نے کچھ یوں اعلان کیا دوستو آپ سب ہمیشہ مجھ سے میری ماں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے نا اور میں نے سب سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جلد آپ سب کو ان سے ملواؤں گا یہ میری ماں ہے